پاکستان کے ڈیجیٹل آئی ڈی کارڈ کی بیس پہ پاسپورٹ حاصل کرنے والے شہری جو ہے وہ سعودی عرب پہنچتے ہیں امیگریشن حکام ہیں ایف آئی اے ہے پاسپورٹ آفیس ہے نادرہ سینٹر ہے ان سب کو امیلا کر جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کا ایک ڈائریکٹریٹ کا ایک حاضر سروس ملازم اور ایک ریٹائیڈ ملازم بیس گینگ کا حصہ کہیں نہ کہیں کالی بھیڑے چھپی ہوتی ہیں جو کہ دشمن کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو گڑ تینگ لوگوں میں ڈر تو بنے کہ بھئی اگر آپ جالی ڈاکومنٹ لے کے پھر رہے ہیں تو مطلب یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے یہ ایک ملک ہے پاکستان اسلام علیکم جی میں ہوں روبا عروج اور آج کی بڑی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو خبر یہ ہے کہ پاکستان سے جالی پاسپورٹ بنانے والا ایک بڑا گینگ پکڑا گیا ہے وہ گینگ کس طرح سے کام کر رہا تھا سعودی عرب پاکستان کے ویزے پہ بارہ ہزار تقریباً چھانوے مبینہ جالی پاسپورٹ کے حامل افراد کی شناکت ہو گئی ہے فیرس نے بن چکی ہیں ریاز ایمبسی کی جانب سے پاکستان کو شکایت موصول ہوئی ہے کہ آپ کے ملک کے نام پہ آپ کے پاسپورٹ پہ بہت سے لوگ جالی دستاویزات لیے سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں بارہ ہزار چھانوے یہ افراد کی جالی پاسپورٹ کے حامل افراد کی فیرستیں بن چکی ہیں اور اس حوالے سے انکوائری کمیٹی بن گئی ہے تین سے چار اداریں انوالو ہیں جن میں امیگریشن حکام ہیں ایف آئی اے ہے پاسپورٹ آفیس ہے نادرہ سینٹر ہے ان سب کو امیلا کر جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کا کام ہے کہ انکوائری کرنا کہ آخر یہ بارہ ہزار چھانوے پاسپورٹ جالی کیسے بن گئے کون کون سے افسران انوالو تھے کون سے ریٹائر تھے کون سے حاضر سروس تھے سب کا پتہ چلایا جائے گا انیشلی ایک اس گروہ کا یہ جو جالی پاسپورٹ بنانے والا گینگ تھا اس گروہ کا ایک جو ہے وہ خاص کارندہ پکڑا گیا ہے اور وہ تحویل میں ہے حکومتی اداروں کی ریاستی اداروں کی اور اس سے فردر انفومیشن اکٹھی کی جا رہی ہے کچھ انفومیشن یہ بھی ملی ہے کہ اسلامباد میں پاسپورٹ آفیس کا ایک ڈائریکٹریٹ کا ایک حاضر سروس ملازم اور ایک ریٹائر ملازم بھی اس گینگ کا حصہ تھا اس گینگ نے ناصر جو ہے وہ پاکستانی جو یہاں پہ شہری تھے جن کی شہریت یا جو کہ اہل نہیں تھے پاسپورٹ کے لیے ان کو پاسپورٹ فرام کیے بلکہ ایک بڑی تعداد افغان مہاجرین کی بھی ہے جن کے جالی پاسپورٹ بنائے گئے ڈیجیٹرلائز پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ وہ سعودی عرب پہنچے اسی طرح سے اور بھی جو ہے وہ غیر ملکی موجود ہیں غیر ریجسٹرڈ غیر ملکی جن کی نادرہ ایف آئیے پاسپورٹ اور امیگریشن حکام کی ملی بھگت سے بارہ ہزار چھانوے جو ہے وہ پاسپورٹ جالی تیار کر لیے گئے ہیں یہ فیرستے جو ہے وہ حاصل کر لیے گئی ہیں اس پہ اب کام کر رہے ہیں کہ نادرہ کی مدد سے ایک تو افغان شہریوں کا ڈیٹا کٹھا کیا جائے گا اس کے بعد غیر ملکی غیر ریجسٹرڈ افراد کا ڈیٹا نکلوائے جائے گا پندرہ دن کے اندر انیشل رپورٹ تیار کی جائے گی اور اس گینگ کی تمام تر جو فسیلیٹیٹرز ہیں اس گینگ کے ان کو بھی منظریں آم پہ لائے جائے گا تو بہت ٹف مومنٹ ہے کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہماری سرکاری اداروں میں نادرہ پاسپورٹ آفیس ایف آئیے کہیں نہ کہیں کالی بھیڑے چھپی ہوتی ہیں جو کہ دشمن کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو گوڈ سعودی عرب کی ہی چاہے شکایت پر ریاض کی ایمبسی کی شکایت پر ہم نے کام تو کرنا شروع کیا آئی ہوپ کہ یہ گینگ جب پکڑا جائے گا تو بہت سے جو باعزت اور افسران عالی عوضوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جب ان کا نام بھی آئے گا تو حکومت جب ان کو ایکسپوس کرے گی سزا بھی دے گی موطل بھی کرے گی کیونکہ اتنی بڑی بدنامی پہلے ہم نے دیکھا کہ بیگرز کی شکایت آئی کہ آپ کے ملک کے لوگ جو ہے وہ بیگن کے لیے زائرین بن کے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں جو خاص طور پر سعودی عرب ایران عراق میں اور اب یہ شکایت موصول ہوئی ہے کہ جالی پاسپورٹ کے حامل پاکستان کے ڈیجیٹل آئی ڈی کارڈ کی بیس پہ پاسپورٹ حاصل کرنے والے شہری جو ہے وہ سعودی عرب پہنچتے ہیں تو آئی ہوپ کے ایف آئی اے بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ تیزی سے کام کر رہا ہے اور گینگ کے جو سرگنا کچھ ہیں وہ پکڑے بھی گئے ہیں مزید فسیلی ٹریٹرز کی تلاش جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں دو چیزیں ہوں گی ایک تو ناصر جو ہے وہ جالی دستویزات بننے کا کام جو ہے وہ رک جائے گا سعودی عرب کی شکایت پر کیونکہ یہ جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے دوسرا تھوڑا سا لوگوں میں ڈر تو بنے کہ بھئی اگر آپ جالی ڈاکومنٹ لے کے پھر رہے ہیں تو مطلب کوئی یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے یہ ایک ملک ہے پاکستان ہے اس کا ایک سسٹم ہے ریاست ہے اس کے ادارے ہیں آہ بداؤ ڈاکومنٹ صاحب جو ہے وہ یہاں پہ دندناتے پھر رہے ہیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اب ایسا نہیں ہوگا دیر آئے درست آئے یہ انیشیٹیو لیا گیا ہے اور اس کے بعد بہت سی چیزیں جو ہے وہ آپ کو تبدیل ہوتی نظر آئیں گی اور اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ جو دہشتگردی میں ملاوے سناثر ہیں جو غلط کاروائیوں میں آپ کے آئی ڈی کارڈ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں اس میں بھی کمی آئے گی تو اگر آپ کی اردگرد کوئی ایسا شخص موجود ہے جو کہ جالی آئی ڈی کارڈ کا حامل ہے یا پھر کسی غیر ملکی شہری کو آپ جانتے ہیں جو کہ غلط طریقے سے جالی طریقے سے یہاں پہ رہ رہا ہے تو آپ ضرور نادرا کو رپورٹ کریں ان کی ویب سائٹ پہ پورٹلز موجود ہیں یا پھر جو ہے وہ آپ ٹیلی ٹیلی ہیلپ لائن کے زیر رپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کی سالمیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور اس میں ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا